اسلم 8 1 by 3 of the cake in ali 8 1 by 4 of the cake what fraction of cake is left so ratio of proportion کا question ہے کافی easy question ہے چلیں جس question کو solve کرتے ہیں اچھا اردو میں اگر ہم اس کی translation کریں تو اسلم نے cake کا تیسرا حصہ کار دیا اور ali نے چوتھا حصہ کار دیا اور وہ پوچھ رہے کہ کتنا cake رہ گیا ہے صحیح اسلم نے کتنا کھایا ہے اسلم نے جی 1 by 3 of the cake کھایا ہے اور ali نے 1 by 4 of the cake کھایا ہے تو دونوں نے مل کر کتنا کھا لیا total cake eaten total cake eaten کیا ہو گیا ہے زائد ہی بات ہے وہ ان دونوں کا sum ہوگا 1 by 3 of the cake plus 1 by 4 of the cake اچھا اس کو اب میں solve کرنے لگا ہوں تو نیچے denominator میرے پاس same ہونا چاہیے denominator سہم کرنے کے لیے 3 اور 4 کا LCM میں لے لیتا ہوں جو کہ 12 آتا ہے تو اب ان دونوں کو 12 بنانے کے لیے ادھر میں 3 سے multiply کروں گا تو ادھر بھی مجھے 3 سے multiply کرنا ہوگا denominator کیوں ہم 12 بنانا چاہتے ہیں کیونکہ LCM 4 اور 3 کا 12 ہے اور اس کو 12 بنانے کے لیے مجھے 4 سے multiply کرنا پڑے گا اب جب denominator میں 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 نے 4 سے multiply کیا تو denominator میں بھی مجھے 4 سے multiply کرنا پڑے گا 3 4 divided by 12 plus 3 divided by 12 آ جائے گا یعنی کہ 4 plus 3 divided by 12 یعنی کہ 7 divided by 12 آ گیا کتنا cake آ گیا ہے کاج چھکا ہے 7 by 12 ہوگی کے اب left کتنا ہے صحیح what fraction of cake is left fraction of cake left کتنا ہے صاحب سی بات ہے کہ ایک cake ہے تو اس میں سے اگر 7 by 12 آ گیا ہے تو باقی کتنا بچا وہ آپ نے 1 minus 7 by 12 کرنا ہے صحیح اب اس کو ہم solve کر لیتے ہیں again اس کی نیچے بھی 1 ہے تو ان دونوں کو denominator کو مجھے 12 سے again multiply کرنا پڑے گا اگر میں denominator کو 12 سے اس کے نیچے 1 ہے سب 1 کو again 1 اور 12 کیلسیم لیں گے تو آپ کے پاس 12 بھی آئے گا تو میں اس کو برابر کر لیتا ہوں اس denominator کو so 1 multiply by 12 آپ کے پاس 12 آ گیا minus 7 دونوں سائٹ پہ آپ 12 ہو گیا تو 12 minus 7 آپ کے پاس 5 آ گیا یعنی کہ 5 by 12 so what fraction of cake is left اس کا answer ہے آپ کے پاس 5 by 12 the product of two integers is between 102 and 115 integers کہتے ہیں آپ کے پاس جو minus 1 minus 2 minus 3 etc اور اسی طرح 0 1 2 3 etc یہ سارے کے سارے آپ کے پاس integers ہیں وہ plus بھی ہو سکتے ہیں minus بھی ہو سکتے ہیں fractions والے integers نہیں ہیں باقی ساری numbers آپ کے پاس integers ہیں negative اور positive اور positive دونوں وہ کہتے ہیں the product of two integers is between 102 and 115 between 102 and 115 کا مطلب یہ ہے کہ وہ 103 بھی ہو سکتا ہے 104 بھی ہو سکتا ہے 105 بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح چلتے جائیں 114 تک تو ان میں سے کوئی بھی number ہو سکتا ہے دو integers ہیں ان کا product جو ہے وہ آپ کے پاس 102 اور 115 کے درمیان ہیں which of the following cannot be one of the integers اور آپ کو options دی گئے ہیں آچھا اب دیکھیں پہلا option ہے آپ کے پاس 5 دیکھیں یہ option آپ کے پاس غلط ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم 5 کو 21 سے multiply کرے تو یہ ہمارے پاس 105 آتا ہے 5 بھی integer ہے 21 بھی integer ہے اگر ان دونوں کو میں نے multiply کر دیا تو یہ 105 آگیا ہے جو کہ between 102 and 115 ہے اس لئے 5 غلط ہو گیا اسی طرح آپ 10 کو دیکھیں دیکھیں 10 کو اگر آپ 11 سے multiply کریں تو یہ آپ کے پاس 110 آتا ہے یہ اگر آپ کے پاس 102 and 115 کے درمیان ہیں تو 10 بھی آپ کے پاس option غلط ہو گیا c option دیکھیں جی 12 again اگر آپ 12 کو multiply کریں 9 سے تو اگر آپ 12 multiply by 9 کر لیتے ہیں یہ آپ کے پاس 108 آگیا again یہ 102 and 115 کے درمیان ہیں 12 option بھی غلط ہیں 15 کو دیکھ لیں اگر آپ 15 کو multiply کرتے ہیں 15 کو آپ 7 سے multiply کر لیں تو آپ کے پاس 105 آتا ہے جو کہ again between 102 and 115 ہے تو یہ option بھی آپ کے پاس غلط ہو گیا finally آپ کے پاس e option ہے دیکھیں اگر 20 کو آپ کسی بھی integer سے multiply کرتے ہیں for example اگر میں اس کو 5 سے multiply کروں تو یہ میرے پاس 100 آگیا this is not between 102 and 115 اور پھر میں اس کو 5 کے بعد جو integer ہے وہ 6 ہے اسے multiply کروں تو میرے پاس 120 آتا ہے again this is not between 102 and 115 اس لئے اس question کا right answer آپ کے پاس 20 ہے r is equal to 3s s is equal to 5 t is equal to 2u and u not equal to 0 what is the value of rs t divided by u cube rs t جو ہے وہ آپ کے پاس دیکھیں rs t کی multiplication ہے یہ actually آپ کے پاس r multiply by s multiply by t ہے so r آپ کے پاس equal 3s کے لیکن نیچے ہمارے پاس u cube ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ sub point terms of u لکھ لیتے ہیں اور s آپ کے پاس equal 5t کے ٹھیک ہے اور t آپ کے پاس equal ہے 2u کے تو اب جو s ہے اس t کی جگہ کیونکہ s میرے پاس equal ہے 5t کے تو t کے جگہ میں 2u لکھ سکتا ہوں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 10u تو s آپ کے پاس آ گیا 10u یہ آپ کا equation 1 ہو گیا s ہو گیا اب r is equal to آپ کے پاس 3s ہے اب s کی جگہ آپ 10u لکھ سکتے لکھ دیا تو r آپ کے پاس آ گیا جی 30u تو دیکھیں r بھی in terms of u ہو گیا s بھی in terms of u ہو گیا اور t تو پہلے سے in terms of u تھا اب آپ اس کو simplify کرتے ہیں r s t divide by u cube r kis equal 30u k تو ادھر میں 30u لکھ دیا s kis kis 10u k to ادھر میں 10u لکھ دیا t kis kis 2u k to ادھر میں 2u لکھ دیا اور نیچے میں u cube لکھ دیا اب 30 multiply by 10 multiply by 2 30 multiply by 10 300 multiply by 2 آپ کے پاس 600 آئے گا اور آپ کے پاس 3u ہے تو u cube آ جائے گا تو divide by u cube کریں گے تو یہ u cube اور u cube آپ میں cut جائیں گے اور اس کا جو آپ کے پاس right answer ہے وہ 600 آ جائے گا اس کی value آپ کے پاس آگئی ہے 600 thank you اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے پلیز میرے چینل ٹیکنیکل explain کو سبسکرابی کی